لے بھائی توار کا دن تھا موسم خوشگوار تھا تو گھر والوں کے ساتھ پلان بن گیا زو جانے کا تو زو جانے کے لیے سب سے پہلے مشن تھا کہ ٹکٹ لی جائے ٹکٹ میں دیکھا تو لمبی سی لگی ہوئی تھی لائن لیکن خیر ٹکٹ تو لینا تھا بڑوں کی ستر پہ تھی بچوں کی چالیس روے کے ٹکٹ تھی ٹکٹ لینے کے بعد سب سے پہلے ہمیں انٹر ہوئے تو ہمارا استقبال جو ہے وہ بندروں نے کیا یہ کوئی بات ہوئی اب ہمارا استقبال بندر کریں گے شیروں کا استقبال تو شیروں کو کرنا چاہیئے تھا خیر کوئی نہیں بندر ادھر ادھر گھوم رہے تھے اب ہم آت ہو گئے تھے اب انجوائی بھی کرنا تھا تو اس کے بعد ہم نے سب سے سسترین جانور سے ہم ملے اور وہ تھا کچھوہ کچھوہ صاحب بہت سستیلے انداز میں بیٹھے ہوئے تھے یہ یقین مانے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہے تھے اس کے بعد ہم آگے گئے تو ہمیں عجیب سی مخلوق نظر ہے ہی بھئی یہ ادھر ادھر پھرتی جا رہی تھی میرا خیال ہے اس کو لگی ہوئی تھی شدید قسم کی بھوک ہم دیکھ رہے تھے تو ایک آدمی آئے انہوں نے اس کو پورا ایک چکن کا پیس دے دیا یار سانو کارکلی بوٹی مل دیا انہوں نے پوری پوری مرگی مل دیا اندازہ لالہ دوسریہ کہ انہیں خوشحال لوگ نے یہ ناستے مہنگائی تھا کوئی تعلق ہی نہیں گا تیسی مہنگائی دیوارے ہی سوچ دے رہنے ہیں خیر آگے گئے تو آگے ہمیں دریائی گھوڑا نظر آئے دریائی گھوڑا تو بھئی پانی سے باہر ہی نہیں نکلتا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اٹھارا گھنٹے جو ہے یہ سوتا ہے اور صرف چھے گھنٹے جو ہے یہ اٹھتا ہے اب اندازہ لگا لیں یہ کتنا سست ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں پیارے پیارے مور نظر آئے مور بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے ادھر ادھر پھیڑے تھے کئی موروں نے تو پنک بھی اپنے پھلائے ہوئے تھے اس کی ویڈیو میں بنانی سکا تو اس کے لیے میں آپ سے معذر کرتا ہوں اس کے بعد ہمیں یہ گھنڈا نظر آیا گھنڈا کو دیکھ کے تو بھئی مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا میں کہیں کہ یہ کہیں باہر ہی نہ آجائے اگر باہر آگیا تو ہمارا کیا بنے گا خیر یہ تھکا ہوا تھا لیکن اور اس کو آرام کے لیے اپنی جگہ تلاش کر رہا تھا اور تاکہ میں آرام سے یہاں پہ بیٹھ سکوں اس کے بعد آگے ہمیں ہیرن نظر آگے ہیرن کو دیکھ کے تو یار مجھے یاد آگیا میں نے ایک دفعہ ہیرن کا گوشت آیا تھا ہیرن کا گوشت بہت ہی مزے گا ہوتا ہے آپ لوگ بھی ایک دفعہ ضرور کھائے کرو کہ یہ بہت مہنگا ضرور ہے اس لیے زندگی میں ایک دفعہ ہی موقع ملتا ہے اس کو کھانے کو تو اس کو لازمی کھانا یہ بہت ہی مزے گا ہوتا ہے یہ مزے سے ادھر سیار کر رہے تھے اور بارش کا پانی یہاں پہ کڑا ہوا تھا یہ جیپ سی مخلوق تھی جو ستیلے انداز میں بیٹھے ہوئی تھی صبح صبح کا ٹائم تھا یار صبح صبح آنے کے لیے نا یہ دیکھنا کہ جانور نا سوئے ہوتے ہیں یہ زیادہ تر شیر بھی جو ہے سوئے ہوئے تھے ہم لہوری ہیں اور لہور میں جو ہے ٹرنڈ ہے کے لیٹ اٹھنے کا تو یہ یہاں کے جانور بھی نا بھر پڑی تھیجوایا ہے لیکن لومنی جو تھی نا وہ سب سے زیادہ ایکٹیف تھی یہاں پہ وہ دیکھو ادھر ادھر بھاگی جا رہی تھی پہتا نہیں کون سے مشن میں لگی تھی سی کہتے ہیں بھائی بڑی چلاک ہوتی ہے اس کے بعد یہ بھالو صاحب بیٹھے ہوئے تھے بھالو صاحب ہمیں زبان دکھا رہے تھے اور ہمیں نکلے اتا رہے تھے کہ بھائی تانوکار روٹی نہیں بھجدہ روٹی کھا رہا ہے یہ بڑے مزد سے جو بیٹھ کے روٹی کو انجوائے کر رہے تھے اور خالی روٹی تھی بھئی ان کے پاس تو سالن میں نہیں تھا الحمدلہ پھر انہوں نے بتایا کہ بھئی سانو روٹی سالن میں ملتا تھا انتو کلی روٹی ملی ہے اس طرح ٹائگر کے پاس آئے تو ٹائگر کو بھی بیٹھے ہوئے تھے بھئی یہ گھوم پھر بھی نہیں رہے تھے کچھ شیر جو تھے میں نے دیکھا کہ بہت ہی اکٹیو تھے میں حیران ہو گیا بھئی یہ اکٹیو کیوں ہے اتنے کیا چکر ہے وہ دیکھا کہ کچھ ایک انکل جو ہے وہ ان کو گوش پھینک رہے تھے اوپر سے اور جس طرح وہ بول کو نہیں پھینکتے ویسے ان کو چکن اور بیف آرہا تھا اوپر سے میں یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ کس انداز سے جو ہے یہ انکل ان کو گوش اور چکن پھینک رہے ہیں بھئی پوری پوری مرگی اور گوش کے بڑے بڑے پیس جو ہے وہ شیر ہو کے آگے پھینکے جا رہے ہیں میں یہ سمجھتا رہا کہ یہ لوگ اندر جا کے جن کے پالتو ہوتے ہیں وہ خود ان کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتے ہیں لیکن بھئی ان کا ٹرینٹ تو کچھ اور ہی تھا یہ اوپر سے پھینک رہے تھے یہ دیکھیں بڑی سی ریڈی ہے اس میں تنا زیادہ چکن ہے اور بیف ہے یہ ان کو دو دو تین تین پیس جو ہے یہ پھینکی جا رہے ہیں پوری پوری مرگی ان کو پھینکی جا رہے ہیں اور وہ نیچے بڑے مزے سے کھا رہے ہیں میں نے ان میں دیکھا ایک سلک ہے بھئی ہم تو جگہ جگہ مو مارتے ہیں وہ ایک پیس پگڑ کے سائیڈ میں ہو کے بیٹھ گئے تھے اور بڑے مزے سے انجوائے کر رہے تھے کانا کہ باری باری کھائیں گے پہلے ایک ختم کریں گے اس کے بعد دوسرا وہ بھئی چیلے بھی گھوم رہی تھی اور وہ بھی اس میں سے اپنا اپنا حصہ لے جا رہی تھی اس کے بعد میں شیطر مرگ نظر ہے شیطر مرگ جو ہے بھئی اس کی لمبی سی گرتن ہوتی ہے بچے وہاں پہ اس کو کچھ کھلانے کی کوشش بھی کر رہے تھے لیکن ساتھ ساتھ میں ڈر رہے تھے یہ تھی آج کی ویڈیو میت کرتے ہیں پسند دے ہوگی اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے اور میں چینل کو سبسکرائب کر لیں